اے ایمان والو جب نماز کی ازان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروغ چوڑ دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو اس آیات سے نماز جمعہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں یہاں اس آیات سے متعلق تین باتیں ملاحظہ ہو اس آیات میں ازان سے مراد پہلی ازان ہے نہ کہ دوسری ازان جو خطبہ سے متصل ہوتی ہے اگرچہ پہلی ازان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اضافہ کی گئی مگر نماز کی تیاری کے واجب ہونے اور خرید و فروغ تر کر دینے کا تعلق اسی سے ہے دوڑنے سے باغنا مراد نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ نماز کے لئے تیاری شروع کر دو اور ذکر اللہ سے جمہور علماء کے نزدیک خطبہ مراد ہے اس آیات سے نماز جمعہ کی فرضیت خرید و فروغ وغیرہ دنیاوی مشاہل کی حرمت اور سی یعنی نماز کے احتمام کا وجوب ثابت ہوا اور خطبہ بھی ثابت ہوا عربی زبان میں اس دن کا نام عروباتا بعد میں جمعہ رکھا گیا اور سب سے پہلے جس شخص نے اس دن کا نام جمعہ رکھا وہ کعب بن لوا ہے اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف اقوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جمعہ سیرت بیان کرنے والے علماء کا بیان ہے کہ جب حضور اکداز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بارہ ربی الاول کے پیر کے دن بقا کے مقام پر ٹہرے پیر سے لے کر جمعارات تک یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی جمعہ کے دن مدینہ طیبہ جانے کا عظم فرمایا بنی سالم بن عوف کی وادی کے درمیان جمعہ کا وقت آیا اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھایا اور خطبہ فرمایا یہ پہلا جمعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ پڑھا کثیر احادیث میں جمعہ کے دن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں یہاں ان میں سے چار احادیث ملاحظہ ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہتر دن جس پر سورج نے تلو کیا جمعہ کا دن ہے اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں انہیں جنت سے اترنے کا حکم ہوا اور قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کسرت کرو کہ یہ دن مشہور ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر جو درود پڑے گا پیش کیا جائے گا حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں میں نے عرص کی اور موت کے بعد ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم کانہ حرام کر دیا ہے اللہ تعالی کا نبی زندہ ہے روزی دی جاتا ہے حضرت ابو لبیبہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالی کے نزدیک سب سے بڑا ہے اور وہ اللہ تعالی کے نزدیک عید الادہہ اور عید الفطر سے بڑا ہے اس میں پانچ خسلتیں ہیں اللہ تعالی نے اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی میں انہیں زمین پر اتارا اسی میں انہیں وفاد دی اور اس میں ایک ساتھ ایسی ہیں کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے اللہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی کوئی مقرب فرشتہ اسمان و زمین ہوا پہاڑ اور دریہ ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے درتا نہ ہو حضرت جعبیر رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ حضور اکداز صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا اسے عذابِ قبر سے بچا لیا جائے گا اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی جمعہ کے دن دعا قبول ہونی کی گڑی جمعہ کے دن ایک گڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالی خاص طور پر دعا قبول فرماتا ہے جیسا کہ اوپر حدیث نمبر تین میں بیان ہوا اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اس میں ایک ساتھ ہے جو مسلمان بندہ اسے پائے اور وہ کڑا ہو کر نماز پڑ رہا ہو تو اللہ تعالی سے جو چیز مانگے گا وہی عطا فرما دی جائے گی اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ وقت بہت توڑا ہے یاد رہے کہ وہ کون سا وقت ہیں اس بارے میں روایتیں بہت ہیں ان میں سے دو قوی ہیں ایک وہ امام کے خطبہ کے لیے بیٹنے سے نماز ختم تک ہے دو وہ جمعہ کی آخری ساتھ ہیں